رنگ ڈرامی کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر اینی اب افان کو لے کر ہسپیٹر پہنچ جاتی ہے تبی اینی جا کر اسی ڈاکٹر سے بات کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی تھی جبکہ میری بہن ماں بننے والی نہیں تھی اس کے بعد آپ نے ہمیں یہ کہا کہ ایمل ماں بننے والی ہے ایبا سن کر تبی اب ڈاکٹر بھی بہت گبرا جاتی ہے کہ نہ جانیں میری یہاں پر کتنی انسلٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ ڈاکٹر جونئر ہوتی ہے اور اس اپنی جاب کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے تبی وہ اینی کی بات کو سنی انسنی کر دیتی ہے اینی کو بہت گصہ آ جاتا ہے تبی اینی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے تبی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی بات سن کر تبی داکٹر کہتی ہے کہ دیکھیں ابھی میرے پاس اور بھی بہت زیادہ پیشنٹ ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی فضول باتیں سنو کھرے ہو کر یہ بات سن کر اینی بہت گصے میں آ جاتی ہے تبی اینی اس پر چیکھنا چلانا شروع کر دیتی ہے پہلے تو آپ لوگ ریپورٹس اچھی طرح سے نہیں کر رہی اوپر سے آپ میر بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہی یہ بات سن کر تبی اب سینئر ڈاکٹر آ جاتی ہے کہ نہ جانے یہاں پر کس بات کا شور ہو رہا سینئر ڈاکٹر آگر کہتے کہ آخر کیا بات ہے کیا جہلوں کی طرح آپ نے یہاں پر چلانا شروع کر دی ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ ہاسپٹر ہے اور بہت ہی پیشنٹ ہے اس طرح چیکھنے چلانے سے ڈسٹرپ ہوتی ہیں یہ بات سن کر اینی کہتے کہ جو آپ اپنے پیشنٹس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں ان کا حساب کون دے گا یہ بات سن کر تبی آپ سینئر ڈاکٹر بہت ہی حیران ہو جاتی ہے تبی اینی سے کہتے کہ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آپ اس طرح سے بات کیسے کر سکتی ہیں جونئر ڈاکٹر آپ نے اسی کنفیوز کر کے رکھ دیا یہ بات سن کر تبی اینی کہتے کہ دوسروں کے گروہ میں چاہے آپ ان کی زندگیان برباد کر دیں اور وہ آپ کو باکر سوال بھی نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تبی اب سینئر ڈاکٹر کہتی ہے اینی سے کہ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے تبی اینی سے بتاتی ہے کہ جب میں اپنی بہن کو یہاں پر لے کر آئی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے لیکن جب انہوں نے ہمیں ریپورٹس ویڈس اپ کی تو میں نے اسے چیک کیا تو میری بہن کی ریپورٹس نیکٹیو تھی یہ سب کچھ کیا ہے یہ بات سننے کے بعد تبی اب سینئر ڈاکٹر کہتی ہے کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں یہ بات سن کر تبی اب جونئر ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں نے جو ریپورٹس کی تھی واقعی اس میں پیگننسی شو ہو رہی تھی مجھے اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا سینئر ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں اور ویسے بھی اتنی بری بات نہیں ہے جتنی بری بات آپ بنا کر اس کو کر رہی ہیں یہ بات سن کر تبی یعنی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے بری بات نہیں ہوگی لیکن سسرال جو لڑکیاں رہتی ہیں ان کے لیے بات بہت بری ہو سکتی ہے آپ نے ہی جانتی ہے کہ ہمیں کتنی مسئبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے یہ بات سن کر تبی آپ سینئر ڈاکٹر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کل پھر اپنی بہن کو چیک اپ کے لیے لے آئیں میں خود چیک کرلوں گی اور ویسے بھی جس نے ریپورٹ بنائی ہے اسے میں ہی دیکھ لوں چل جائے گا کہ اصل فالٹ کس کا ہے یہ بات سننے کے بعد تبی آپ امل کو لے کر اینی جیسے ہی نیکسٹ ہسپیٹل میں آتی ہے اب جیسے ہی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتی ہے تب ہی پتا کرتی ہے کہ تو واقعی ماں بننے والی ہے تب ہی کہتی کہ آپ کو پتہ نہیں ریپورٹ کیوں اس طرح سے سینٹ کی گئی لیکن ہمیں واقعی میس انڈرسٹینڈگ ہوئی ہماری جونئر ڈاکٹر آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی کی بہن امل واقعی ماں بننے والی ہے یہ بات سننے کے بعد اب اینی بہت خوش ہو جاتی ہے ڈاکٹر اب لیبارٹری میں جاتی ہے ہی پتا کرتی ہے کہ آخر یہ ریپورٹ کس نے ریڈی کی تھی تب پتا چلتا ہے کہ نام کی میس پلیس ہو چکی تھی کی وجہ سے اب امل کی ریپورٹ نیکٹیو چلی گئی تھی اب تب ہی اینی بہت خوش ہوتی ہے تب ہی اینی سے امل پوچھتی ہے کہ آخر کیا بات تھی تم اتنے پریشان کیوں اینی کہتے کہ امل تم جانتی ہو کہ جب میں نے تمہاری ریپورٹ چک کی جب تمہاری گود برائی کی رسم ہو رہی اس میں صاف صاف یہی تھا کہ تم ماں بننے والی نہیں ہو اور میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی میں دیکھ رہی تھی کہ تم بہت زیادہ خوش ہو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ جب اس بارے میں امل کو پتا چلے گا تو نجانی امل کا کیا ریاکشن ہوگا یہ بات سن کر تب ہی کہتے کہ جس کے پاس تم جیسی بہن ہو اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہو سکتا ہے یہ بات سن کر تب ہی مسکرا دیتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں شاید تم سچ کہہ رہی ہو تب ہی کہتے ہیں کہ میں تو بہت ہی خوش ہوں کہ آخر کار میری بہن مجھے مل گئی ہے ورنہ میری بہن تو مجھ سے بہت ہی بدزن ہو چکی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتے ہیں کہ ہاں اینی شاید میں بہت ہی پریشان ہو چکی تھی جب مجھے یہ تانہ سننے کو ملتا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تم شاید نہیں سمجھ سکتی لیکن میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی اینی کہتے ہیں کہ تم میری بہن ہو اور تمہارے درد کو سمجھنا میرا فرض بھی ہے اور تمہارا درد میرا درد ہے بات سنن کر تب ہی کہتے ہیں کہ اینی تم جانتی ہو کہ ممی مجھے بار بار چیک اپ کے لیے بول رہی تھی اب ممی مجھے ساتھ لیں آئیں گی تو مجھے تو کوئی بہی مسئلہ نہیں ہے سنن کر تب ہی کہتے ہیں کہ آئیمل تم جانتے ہو کہ جب ممی نے کہا کہ وہ تمہارا چیک اپ کروانا چاہتی ہیں تو میں کتنا گبر آ گئی تھی مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی کہ اگر ممی کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا تو نجانے بھی کیا ہوگا ممی تو اس بات کو لے کر بہت بڑا تماشا بناتی اگر ایسا ہو جاتا یہ بات سننے کے بعد تب ہی امر کہتی ہے کہ نہیں اب تو مجھے بھی بہت اتمنان ہے اور اگر ممی کہیں گی تو میں خوشی خوشی ان کے ساتھ آ جاؤں گا اسی طرف اب آئیمہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی ولیمی کا فنکشن اٹین نہیں کرنا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دردانہ بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے آئیمہ سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم جانتی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو یہ بات سنن کر تب ہی کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ میں کیا بول رہی ہوں کیونکہ آپ نہیں جانتی کہ اگر شادی میں دلہا ہی خوش نہ ہو تو دلہن کو کیسے خوشی مل سکتی ہے اور آپ کیسی ماں ہیں آپ تو میرے درد اور تقریف کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ میں خموشی سے یہ شادی کر لوں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں کبھی بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ کے اور خانہ کے دباؤں میں آ کر مجھے یہ شادی کرنی پڑی اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں آپ لوگ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی ہے آپ لوگ کے ایکسپیرنس کرتے کرتے اور میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے کبھی بھی نہیں آئیمہ کو چھوڑنے والا اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو سازشیں آپ اپنے دماغ میں سوچ کر بیٹھیں یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتا بات سن کر تبید اردانہ کہتے کہ دیکھو آئیمہ میں جانتی ہوں اس وقت تمہارے اوپر مشکل وقت ہے لیکن ایک نہ ایک دن تو صحیح وقت بھی آئے گا سن کر تبید اردانہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ کب صحیح وقت آئے گا لیکن میں بہت ہی فیڈ اپ ہو چکی ہوں ان سب معاملے سے کہ اب مجھ سے اور دادہ برداشت نہیں ہوتا نہ جانے مجھے تو لگتے کہ مجھے ایمل کی بدعا ہی لگ گئی ہے ایمل کہتے کہ اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ اور تیار ہو کر تم جلدی سے اچھے آجو باجی کہہ رہی ہے کہ تمہیں پالر میں بیشنا ہے یہ بات سن کر تبیہ کہتے کہ پالر بیشنے کی ضرورت ہی کیا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تبیہ فاخرہ بھی اچانک کمرے میں آ جاتی ہے تبیہ کہتے کہ کیا ہو گئے ایمل تم بیوکف والی باتیں کیوں کر رہی ہو تمہارا دل نہیں کر رہا آج تمہارا ولیمہ ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ولیمہ ہی نہیں کرنا چاہتی بیوکف والی باتیں مت کیا کر اب یہ بات سن کر آئیمہ کہتے کہ خالہ جان آپ تو اب بس خودگرد اور مطلبی عورت ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ نے جانا ہے تو آپ جائیں یہ ولیمہ کا فنکشن تو میں اٹینڈ نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ آپ کا بیٹا جب میرے ساتھ خوش نہیں ہے مجھے طلاق کی دمکی دے رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ خوشی خوشی ولیمہ کے لیے بیٹھ جائیں اپنی پہلی بہو کی خوشی خبری سننے کے بعد اس کے لیے فنکشن بھی ارینج کر لیا یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی تو میرا ولیمہ بھی نہیں ہوا سن کر تبھی اب فارہ کہتی کہ دیکھو بیٹا میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت ہی ہرٹ ہو لیکن تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو اس گھر کو وارث دے رہی ہے تو کیا اس کا اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ خوشیاں اس گھر میں دیکھ سکے اور پہلے بھی شریار کی دوسری شادی کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے میں اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتی یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ جی ہاں بلکل میں بھی ایسا بلکل نہیں چاہتی اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ایمل کو کوئی بھی تکلیف نہ ملے اگر آپ میرا ولیمہ کے فنکشن کروائیں گی تو آپ نہیں جانتی کہ آپ کی بھوک کو کتنی تکلیف ہوگی یہ بات سن کر تبھی کہتے کیا ہو گیا ہے تمہیں ایمہ اس طرح کی تم باتیں کیوں کر رہی ہو تبھی کہتے کہ خانہ آپ ہی مجھے بتا دے کہ پھر میں کیا بات کروں آپ کے تجربوں نے میری زندگی کو برباد کر دیا یہ بات سن کر تبھی اب فاخرہ کہتے کہ دردانہ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو اصل ہو چکی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی اب فاخرہ کہتے کہ میں نیچے جا رہی ہوں جلدی سے ایمہ کو نیچے لیا اور ٹائم بہت کام ہے پالر بھی جانا ہے ہی بات سننے کے بعد ابھی دردانہ کہتے کہ دیکھو بیٹا میں جانتی کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت کلت ہوئی کبھی ہمیں سبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے تمہیں سبر کرنا ہوگا اور میں جانتی ہوں کہ بہت ہی جلد تمہیں تمہارے سبر کا سیلہ بھی ملے گا ابھی دردانہ وہ سے لے کر نیچے آ جاتی ہے تو تبھی اچانک سے دیکھتی ہے کہ اب اینی اور ایمل بھی آ رہی ہیں دونوں کافش دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھ کر تبھی افاغرہ پوچھتے کہ ایمل تم صبح صبح کہاں چلی گئی جانتی ہو میں نے تمہیں کتنا ڈونڈا تھا یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ ہاں بس اینی مجھے ہسپیٹل لے کر ریگلر چیک کے لیے چلی گئی سن کر تبھی کہتے کہ تم مجھے بھی بتا سکتی تھی اور میں بھی تمہیں ساتھ لے کر جا سکتی تھی یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ ہاں ممی لیکن آپ تو شہریار کی شادی پیاریوں میں بیزی تھی اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ڈسٹرائب کرنے کی ضرورت تھی کیا ہے لیکن خیر اب تو میرا چیک اپ ہو چکا ہے چیک اپ کے لیے نیکسٹ ویک ہی جانا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب فاخرہ بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ یہ خود مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی ہے ایمل کہتی کیا ہوا ممی آپ بہت ہی شوق دھوئے کیا آپ میرے ساتھ ہسپیٹل نہیں جا سکتی یہ بات سننے کے بعد فاخرہ کہتی ہے کہ نہیں بس میں ہسپیٹل کا جب بھی نام سنتی ہوں تو مجھے میرا میرا حسیات آ جاتا ہے تبھی ایمل کہتی ہے کہ ممی میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا آپ کو ہٹ کرنا بس میں نے ویسے ہی کہہ دیا ہو سکتا ہے کہ جب میرے نیکس اپوائنٹمنٹ ہو تو پھر آپ بیزی نہ ہوں اور اینی بیزی ہو اینی کے ویسے بھی اب کالی سٹارٹ ہو چکے ہیں اینی بہت بیزی ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی افوارہ کہتی ہے کہ ہاں ایمل میں خود تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر جا کر اڑیسٹ کرنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد تبھی اب اینی تو ایمل کو لے کر چلی جاتی ہے تب ہی آپ بہت زیادہ فاخرہ کو پیچھے سے غصہ آتا ہے تب ہی کہتی ہے کہ نہ جانے یہ اینی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے آخر یہ خود لے کر ہی چلی گئی اپنے آپ کو تو وہ اس گھر کی ملکن سمجھتی ہے اور اس کا یہ خواب تمہیں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی اس کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ میرے بیٹے کو اپنی طرف راغم کر سکتی ہے تو یہ کسی کو بھی کر سکتی ہے تو بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے اینی کے ارادوں کو اینی کے ارادے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں میرے فیملی کو لے کر رنگ ڈرامی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر اینی اب افان کو لے کر ہسپیٹر پہنچ جاتی ہے تب ہی اینی جا کر اسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی تھی جبکہ میری بہن ماں بننے والی نہیں تھی اس کے بعد آپ نے ہمارے یہ کہا ایمل ماں بننے والی ہے ایبا سن کر تب ہی اب ڈاکٹر بھی بہت گبر آ جاتی ہے کہ نہ جانی میری یہاں پر کتنی انسلٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ ڈاکٹر جونئر ہوتی ہے اور اس اپنی جاب کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے تب ہی وہ اینی کی بات کو سنی انسنی کر دیتی ہے اینی کو بہت گصہ آ جاتا ہے تب ہی اینی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی بات سن کر تب ہی ڈاکٹر کہتی ہے کہ دیکھئے ابھی میرے پاس اور بھی بہت زیادہ پیشنٹ ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی فضول باتیں سنوں کرے ہو کر یہ بات سن کر اینی بہت گصے میں آ جاتی ہے تب ہی اینی اس پر چیکھنا چلانا شروع کر دیتی ہے پہلے تو آپ لوگ ریپورٹس اچھی طرح سے نہیں کر رہی اوپر سے آپ میر بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہی یہ بات سن کر